ویلکم ٹو میڈیسین نڈا اگر چینل پر نئے ہوگے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دینا تاکہ نوٹی پی کسن ملتا رہے اور ٹیسکیپس میں میں نے ٹیلی گرام چینل کا لنک پین کیا ہے آپ وہاں سے ہمارے چینل پر جوائن ہو سکتے ہیں تو چلیے آج کا ویڈیو سیشن شروع کرتے ہیں فرسلائب میں بات کریں پروڈکٹ انفو کی تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تیلما ایم ٹیبلٹ فارم میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کمٹنگ کی بات کریں تو یہ گلین مارک کا آتا ہے پیکنگ کی بات کریں تو یہ ایک شریف میں آپ کو تیس گولی دیکھنے کو ملتا ہے ایمارپ کی بات کریں تو یہ چار سو ستو روپیہ پر ٹھٹی ٹیبلٹس ہے جب میں یہ ویڈیو سیٹ کر رہا ہوں یعنی کی دیسمبر دو جارے کئی سیمیں سیلائیڈ میں بات کریں کمپوزیشن ایم یوزز کی تو اس میں دو کمپوزیشن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ایک تیلمی سارٹن فورٹی میلی گرام دیکھنے کو ملتا ہے اور ایم لوٹیپین آپ کو فائی میلی گرام دیکھنے کو ملتا ہے بسیکلی اس دوا کا یوز ہم لوگ ہائی بلڈ پریسر کے ٹیٹمنٹ میں اس دوا کا دکٹر یوز کرتے ہیں بات کریں موڈ آف ایکسن کی کہ یہ دوا ہمارے باڈی میں کس طرح سے کام کرتا ہے تو تیلمی سارٹن کی بات کرتے ہیں تیلمی سارٹن ایک انجیو ٹینسن ریسپٹر بلوک کرے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ بلڈ پریسر کو لو کرتا ہے جس کے قرم بلڈ فلو ایزلی ہو پاتا ہے ہمارے ہارٹ میں اس کے علاوہ یہ بلڈ ویسل کو سکوڑنے سے روکتا ہے تاکہ بلڈ فلو ایزلی بنا رہا ہے اور دوسرے کمپوزیشن کی بات کریں ایم لوڈیپین کی تو ایم لوڈیپین کا بھی کام کچھ اسی طرح ہوتا ہے یہ بھی بلڈ ویسل کو چوڑا کرتا ہے تاکہ اس سے بلڈ ایزلی سپلائی ہو سکے اس کے علاوہ یہ بلڈ فلو کو بھی بوشٹ کرتا ہے تاکہ بلڈ فلو ایزلی ہمارے ہارٹ میں آسانی سے ہو سکے تو کچھ اس طرح سے یہ دبا ہمارے باڈی میں کام کرتا ہے اور یہ ہمارے بلڈ پریسر کو نارمل رکھتا ہے اگر بلڈ پریسر ہمارا نارمل نہیں رہے گا تو ہمیں کافی پرولم دیکھنے کو مل سکتا ہے کچھ اس طرح سے ہمارے باڈی میں کام کرتا ہے تاکہ ہم لوگ ان سب چیزوں سے بچ سکے آپ کو یہ دبا لینے سے پہلے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے تو اگر آپ کو ڈیویٹی کے آپ پیسنٹ ہیں تو آپ یہ دبا لینے سے ایوائیڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کڈنیٹ ڈیزیز ہے یا پاسٹ میں آپ کو لیور ڈیزیز ہو چکا ہے تو آپ کو یہ دبا لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ بلڈ پیسر کی پیسنٹ ہیں تو آپ کو یہ دبا لینے سے بچنا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کے بلڈ میں ہائی پوٹیسیم لیول ہے تو آپ کو یہ دبا لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر پائیں گے بات کریں ہیں ڈوزز کی تو فرسٹ آف آل میں آپ سے ہاتھ جور کی وینتی کرتا ہوں اور ہمارے اس چینل کا موٹو بھی یہ ہے کہ میں غلط چیزوں کو پرموٹ نہ کروں تو آپ ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے ایک آڈنگیں دباوں کو یوز کریں تو زیادہ بہتر ہوگا پھر بھی اگر اسٹینڈرڈ روز کی بات کریں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریسر کس لیول کا ہے کس طرح کا فلیکچویشن آپ کے بلڈ پریسر میں دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ اگر جنرل سنس میں بات کریں تو وان ٹیبلٹ او ڈی کھانا کھانے کے بعد آپ کے دکٹر پریسکرائب کرتے ہیں یا کبھی کبھی کھالی پیٹ بھی آپ اس دبا کو لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے کنڈیسن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے علاوہ کبھی کبھی صوبہ صاحب بھی اس ٹیبلٹ کو دکٹر پریسکرائب کرتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو یور میٹیکل کنڈیسن آپ کے دکٹر آپ کو بیچ در گائیڈ کر پائیں گے اور ہمارا موٹو بھی یہی ہے ایفیکس کی بات کریں نیک سلائیڈ میں تو آپ کو اس میں پیٹھ در دیکھنے کو مل سکتا ہے دست دیکھنے کو مل سکتا ہے چکر آنا بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ سریر پہ چکتے لال چکتے جیسے آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور چہرے یا کاند گردن وغیرہ میں آپ کو گرمی کا احساس ہوگا کہ آپ کا لگے گا کہ آپ کو فیل ہوگا کہ وہاں پہ گرم سا توچہ ہو گیا لیکن میں پوٹیسیم کا لیول بھی بڑھ نہ بھی آپ کو ایک سائیڈ ایفیکس دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ پیر اور باہوں میں بھی سوجن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو بسیکلی یہ ساتھ سے آٹھ سائیڈ ایفیکس ہیں حالانکہ یہ دو سے چار دنوں میں خود با خود سا ہی ہو جاتے ہیں لیکن اگر پھر بھی اگر نہ ٹھیک ہو تو آپ اس دبا کو روک کر اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں ایکسن کی بات کریں کہ آپ کو یہ دبا لینے کے ساتھ اور دوسری میڈیسن لینے سے وائٹ کرنا چاہیے تو بی پی کے اور بھی جو آلٹرنیٹیپ پروڈکٹس ہیں لیکن رہمی پریل یا الیسرین یا سیما ویسٹیٹین تو آپ کو یہ دبا ایک ساتھ لینے سے بچنا چاہیے اس کے علاوہ پین کلر لیکن آئیو پروفین یا نیپرو ایکسین آپ لے رہے ہیں تو اس سے بھی آپ وائٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیگوکسین بھی آپ اس کے ساتھ نہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا جنرلی یہ دکٹر پریسکائپ کرتے ہیں لیکن اگر ہارٹ کریدم فلیکچویشن میں ہو تو آپ کے دکٹر اس دبا کو لکھتے ہیں اس کے علاوہ لیتھیم ٹیبلٹس کو بھی آپ ایوائٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سائیکلو اسپورین گروپ کے ٹیبلٹس کو بھی آپ ایوائٹ کر سکتے ہیں تو یہ 4 سے 5 پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ اس دبا کو ایک ساتھ یوز نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا ویسے آپ بہتر ہوگا کہ اپنے ڈاکٹر سے sponsor کریں وہ آپ کو بہتر گائٹ کر پائیں گے now next class میں بات کریں اس کے alternative medicine کی تو ایک telovarse AM آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جو اریسٹو فرما کا آتا ہے ایک telovaser AM آتا ہے جو mankind کا آتا ہے ایک subtle AM آتا ہے جو intrus کا آتا ہے اس کے علاوہ ایک telOG AM آتا ہے جو�رر iceberg کا آتا ہے اس کے علاوہ ایک taydah lock AM آتا ہے جو u.s.p کا آتا ہے تو یہ 4-5 اس کے alternative brands ہیں جو ایزلی مارکٹ میں آب لیبل ہوتے ہیں لیکن آپ اس طرح کو لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے جرور کنسلٹ کر لیں بات کریں کچھ کومن کوسن کی تو پہلا کوسن یہ ہے کہ کیا ٹیلما ایم کو لیتے سمیں کھانے میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے تو آپ کو یہاں پہ دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ آپ کو ہائپوٹی ایسے فوڈ نہیں کنزوم کرنا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو تیج نمک سے بھی لینے سے بھی بچنا چاہیے تو یہ آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے اس ٹیبلٹ کو یوز کرتے ہوئے یہ ہے کہ کیا ٹیلما ایم کو ایک لانگ ٹائم تک اس دوا کو لیا جا سکتا ہے یا نہیں تو ایسا کچھ تکت آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا تو اسے آپ لانگ ٹائم میں یوز کر سکتے ہیں لائے میں بات کریں کہ اس دوا کا پرباہ کتنے سمیں میں شروع ہو جاتا ہے تو آپ جیسے ہی اس دوا کو لیں گے ایک سے دو گھنٹے میں آپ کو اس دوا کا اثر دیکھنے کو ملے گا اور آپ کا جو ہائی میں بلڈ پریسر ہائی ہے اسے کافی حد تک کنٹرول دیکھنے کو ملے گا یہ ہے کہ اس دوا کا اثر کتنے دیر تک رہتا ہے تو ٹیلما ایم کا جنرلی چوبیس گھنٹے تک ایک ٹیبلٹ کا اثر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو تھانکیو فور واشنگ دس ویڈیو اگر چینل پر نئے ہوگے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دوا دینا تاکہ نوٹیفکشن ملتا رہے اگر یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کرنا اپنے گھر والوں تک شیئر کرنا اور ساتھی ساتھ ایک بڑھیاں سا کمنٹ شور کے جانا کی کیسا لگا یہ ویڈیو ملتے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکیو بائی